بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چیپٹر نمبر ہمارے پاس فورٹی ٹو ہے پرویینز ایس ٹو بانڈز ٹھیک ہے جو بانڈ جمع کرائے عدالت بیل بانڈ لیتی ہے ملزم سے شورٹیس سے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے پروسیجر تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں سیکشن نمبر پانچ سو تیرہ ہے سیکشن نمبر پانچ سو تیرہ بتاتا ہے ڈپوزٹ انسٹیڈ آف ری کاغنیزنس ٹھیک ہے دوبارہ سماعت کی صورت میں عدالت گئے گی کہ تم کیش کی صورت میں بانڈ جمع کروا دو تحرینی بانڈ جمع کرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو عدالت اکم دے سکتی ہے پانچ سو چودہ پروسیجر آن فور فیچر آف بانڈ تو اگر بانڈ عدالت میں جمع ہو گیا اور وہ ضبط ہو گیا ہے مچلکہ ضبط ہو گیا تو کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں عدالت کرک کر کے منقولہ جائداد کو بیچ کر نقصان جرمانہ پورا کرے گی کون سا نقصان جرمانہ جو بانڈ جو ہے وہ انسولونٹ ہوئے عدالت اس کو بیچ بھی سکتی ہے پھر آگے بتایا گیا سیل فائنل ہوگی جب تسیل دار لکھ کر عدالت کو بتا دے کہ ورنٹ میں نے تمہارا جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کروا دی ہے منقولہ گین منقولہ جائداد کو بیچنے کا اگر کوئی شخص مضامت کرے تو اس کو چھ سال سزا ہوگی اگر ورنٹ ایکزیکیوشن کے دران وہ مضامت کرے گا تو اس کو چھ سا چھ ماہ چھ ماہ سیول جیل ہوگی سال نہیں ہوگی چھ ماہ ہوگی تو کوٹ اپنی مرضی سے سزا کو کم یا زیادہ معافی کر سکتی ہے اگر شوٹ ہی دینے والا جو زامین ہوتا ہے وہ مر جائے تو شوٹ ہی ڈسچارج ہو جائے گی کوئی کرک کیا ہوا بانڈ اور آرڈر عدالت میں ملزم کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آگے والا جو ہمارا سیکشن ہے اس شپٹر کا وہ ہے پانچ سو چودہ اے پروسیجر ان کیس آف انسولونسی اور ڈیتھ آف شوٹی زامین کی جو ہے وہ اس کا دیوالیا ہو گیا ہے یا اس کی موت ہو گئی ہے اور ون اب بانڈ اس فورٹی فائڈ یا جب بانڈ کو کرک کر لیا گیا ہے عدالت یہ تو صبر کرے گی کہ اس کی بیل آرڈر کا کمپلائنس نہیں ہوا کس کی بیل آرڈر کا جو عدالت نے بیل کا آرڈر کیا تھا مجرم کو اس کا کمپلائنس نہیں ہوا عدالت یہ تو صبر کرے گی پانچ سو چودہ بی میں بتا رہا ہے بونڈ ریکوائیڈ فروم ہے مائنر مائنر کو اگر کوئی بندہ آگر زمانہ دے کر لے جانا چاہتا ہے تو وہ زمانہ دے گا لے جائے گا پھر پانچ سو پندرہ ہے اپیل فروم انڈ رویئن آف آرڈرز انڈر سیکشن پانچ سو چودہ اگر بونڈ زبط ہو گیا ہے انسولونٹ ہو گیا ہے تو کرک ہو گیا ہے تو سیشن جاج کو اپیل اور رویئن دائر ہو سکتی ہے اور اگر سیشن جاج کی اپیل اور رویئن خارج ہو گی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل رویئن نہیں ہوگی یہ ہم نے رویئن کی چیکٹر میں پڑھ لیا ہے اور پانچ سو چودہ بتا رہا ہے پاور ٹو ڈیریکٹ لیوی آف اماؤنٹ ڈیو آن سرٹن ری کاغنیزنس ہائی کورٹ سیشن کورٹ مجسٹریٹ کو بونڈ کا جو ہے بونڈ کا جرمانہ پے کرنے یا اس کو وصول کرنے کے لیے اور پیش ہونے کا پوچھ سکتی ہے یہ ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بونڈ کے بارے میں تو انشاءاللہ نیکس چپٹر میں آپ کو اس کی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ